بھائی لوگ بیرونے ملک رہتے ہیں کھانے پینے میں وہ بچارے کیا کہ سینڈویچ کھا لیے برگر کھا لیے شوار میں کھا لیے پیزا کھا لیے یا ٹائم کم ہوتا ہے اس لیے جلدی جلدی ایسی چیز لی فاس فوڈ لی کھائی اور اس لیے آپ کا میدہ جو ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے اور آپ کو جو ہے خوراک پروپر نہ ملنے سے جو ہے آپ کمزور بھی ہو جاتے ہیں یہ بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں دیکھنے والے میرے بہن بھائی سارے خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت خاص ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا سکپ نہیں کرنا کیونکہ آج میں بتانے والا ہوں آپ کو ملوخیہ کے بارے میں کہ یہ جو ملوخیہ ہے یہ کیا کام کرتا ہے کھانے میں کیسا ہے اور یہ ہم پاکستان میں اس کو کیا بولتے ہیں اور یہاں پر کیا بولتے ہیں سب بات جو ہے میں آپ سے ڈیٹیل میں کروں گا انشاءاللہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا یہ بڑی کام کی چیز ہے اس کو جو ہے اس کا سالن بھی پکایا جاتا ہے اس کا شروع بھی بنایا جاتا ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر اس کو بولتے ہیں ملوخیہ اور پاکستان میں میرے خیال میں اس کو داترہ بولتے ہیں یعنی فصلوں میں ہوتا ہے یعنی کپاس میں یا کسی بھی قسم کی فصل میں یہ ایسی بوٹی جو ہے وہ اگ جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے پتے ہوں گے اس کے لیکن نہیں یہ اس میں اور اس میں بہت زیادہ فرق ہے یہ جو ہے اس کا پودا صرف سیدھا جاتا ہے اس کا جو ہے کھلار جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا مثلا یہ کھانے میں جو ہے نا یہ بہت بیسٹ چیز ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو میں آج پکاؤں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے پکا کر اس کا سالن بنا کر آپ کو ٹیسٹ کر کے بھی بتاؤں گا کہ یہ کیسے پکتا ہے یہ دیکھیں ایسے پتے ہوتے ہیں اس کی ایسے تو ابھی میں اس کو پکاتا ہوں پکانے کا کیا طریقہ کار ہے لازمی دیکھنا اینڈ تا کی وڈیو واش کرنا پھر آپ کو پتا چلے گا یہ کیا چلے گا تو دوستو اس کو پکانے کا طریقہ کار جو ہے یہ جہاں سے یہ نرم ہوتا ہے اینڈ سے بودی سے سمجھ لیں کہ وہاں سے آپ ایسے پورا ہی توڑ لیں اور باقی جو ہے اس کے سارے پتے جو ہے آپ نے اتار لینے ہیں یعنی مثلا اینڈ والا جو بودی والا جسہ ہوتا ہے ایسے توڑ لیں اور باقی جو ہے آپ اس کو سارے پتے جو ہے اس کے نوچ سکتے ہیں صرف پتے بھی استعمال کر سکتے ہیں میں تو یہ والی چیز جو ہے ہوتی ہے گندل جس کو بولتے ہیں یہ اچھی چیز ہے اس کا ٹیسٹ اچھا بنتا ہے یہ سارے پتے جو ہے یہ ہم نے الگ کر لینے ہیں یہ ڈنٹل وغیرہ جو ہے نکال لینے ہیں تو چلیے یہ سارے میں نکال کے آپ کو پھر ملتا ہوں پھر کیا دوستو ابھی میں نے پتے سارے الگ کر لیا ہیں ان کو اچھی طرح سے واش کرنا ہے کیونکہ سپری وغیرہ کی جاتی ہے اور دوائیاں وغیرہ جو ہے وہ لگائی جاتی ہیں تو اچھی طرح سے اس کو تین چار پانچ پانی میں جو ہے نا چار پانچ بات دونا ہے اچھی طرح واش کرنے کے بعد جو ہے نا ایک برطن میں ڈالنے کیونکہ ان کو جو ہے خوشک کرنا ہے ان کا پانی جو ہے نا اچھی طرح سے خوشک کر کے بعد میں ساگ کی طرح بریگ بریگ کٹ لیں جیسے آپ کو اچھا لگے ثابت پتے بھی رکھ سکتے ہیں ثابت لیکن اچھے نہیں لگیں گے کٹ لیں تو بہتر ہے ان کو میں اچھی طرح سے سکالوں دوستو اس طرح کا پین لے لیں اس میں جو ہے پویل گرم کر رہے ہیں سب سے پہلے اس کے بعد جو ہے بریگ چوک کیا ہوا جو پیاز ہے نا اس کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے پیاز فرائی کر کے بعد میں کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تو جی دوستو یہ ایک سبز مرچ میں نے کر لیا ایک تھوڑی سی لال مرچ تھی وہ بھی میں نے کر لیا یہ مرچ تھوڑی تیز ہے اور ساتھ میں ادرک اور لیسن اس کو میں جو ہے اچھی طرح سے اس کا میں نے پیسٹ بنانا ہے اس میں ڈال کی میں پیسٹ بنا کے آپ کو ملتا ہوں پھر تو جی دوستو یہاں پر جو ہے آپ کے سامنے پیاز جو ہے ہمارے اچھی طرح سے براؤن ہو گئے ہیں اس کے بعد جو ہے پیاز سے پہلے جو ہے ہری مرچ ادرک لیسن کا پیسٹ نہیں ڈالنا یہاں پر مجھے لال مرچ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے پاورڈر والی بس یہی ڈالنے سے جو ہے اچھا ٹیسٹ ہو جائے ابھی تھوڑا اس کو بھونوں گا میں زیادہ دیر نہیں دو منٹ کے لیے تو جی دوستو ماشاءاللہ ہمارا پیاز اچھی طرح سے ہو چکی ہے تو ابھی تماتٹ ڈال دیں گے تماتٹ ڈالنے کے بعد آپ فوراں سے ایک محرام مثالہ جو ہوتا ہے وہ مکس ہوتا ہے تھوڑا ہلکا سا یہ ڈالیں گے لال مرچ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لال مرچ کی جگہ ہری مرچ استعمال کر لی ہے وہ سیت کیلئے کچھ ٹھیک ہے تو تھوڑی سی حلدی اور اس کے بعد حسب ضرورت آپ نے نمک ڈال لینا زیادہ نہیں بس اتنا سا نمک کافی ہے اس کے علاوہ کوئی مسالہ نہیں ڈالنے کیا بس تھوڑی دیر کے لیے اچھی طرح تماتٹ جو ہیں وہ گھل جائیں جب تک اس کو پکائیں گے تھوڑا تھوڑا پانی لگا کر دوستو یہاں پر جو ہے یہاں پر میں مٹر ڈال دوں گا کیونکہ اس کا اکیلے کا ٹیز دو ہے وہ مجھے کچھ اچھا سا نہیں لگتا لیکن یہاں پر آپ مٹر بھی ڈال سکتے ہیں آپ کیمہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر ہو سکے تو آپ کیمہ ڈال لیں مرگی ڈال لیں یہاں پر مٹن ڈال لیں کسی قسم کا گوشٹ ڈال کے لیے آپ پکا سکتے ہیں اس کو لیکن میں مٹر ڈال کے پڑھوں گا ہری سبزی ڈال کے کھانے کا اپنا مزہ ہے مٹر جو ہے وہ پانچ میٹ کے لیے بھون دوں گا یہاں پر اچھا اب ہی مٹر جو ہے ہمارے بھون چکے ہیں یہ میں نے کٹ کے رکھ دیا ہے ملو کیا آپ بڑا بڑا بھی کٹ سکتے ہیں باریک بھی کٹ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے ملوی آپ کٹ لیں اس کو یہ ڈال دوں گا آپ میں تو یہ ڈالنے کے بعد جو ہے نا اس کو کریں گے اچھی طرح سے مکس اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے نا ہلکا سا بھون لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دو میٹ کے لیے میں اس کو بھون کے پھر آپ سے ملتے ہیں یہ بھائی تھوڑی کچھی سبزی کھانے کے شکین ہے یہاں پر ابھی دو میٹ بھوننے کے بعد یہ تیار ہے آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے دو تین اوبال یعنی ہلکی آنچ درکتوں کا تاکہ اچھی طرح سے گل جائے مٹڑ بھی اچھی طرح سے گل جائیں اور اس کے بعد جو ہے میں اس کو چیک کر کے ٹیسٹ کر کے آپ کو بکھاتا ہوں اس کو میں ابھی کور کر دوں گا کم سے کم دس منٹ کے لیے جو ہے اس کو پکنے دوں گا تاکہ اچھی طرح سے جو ہے گل بھی جائے اور ہلکی آنچ پہ دس منٹ کے لیے میں رکھوں گا تب تک میں جو ہے روٹی بنا لوں دوستو اندر گرمی بہت ہے ابھی میں اپنے کمرے میں چلا جاؤں گا کچن میں ہوں تو گرمی بہت زیادہ یہاں پر تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھائی لوگ بیرونے ملک رہتے ہیں کھانے پینے میں وہ بچارے کیا کہ سینڈویچ کھا لیے برگر کھا لیے شوار میں کھا لیے پیزہ کھا لیا جا ٹائم کم ہوتا ہے اس لیے جو ہے جلدی جلدی ایسی چیز لی فاسٹ فوڈ لی کھائی اور اس لیے آپ کا میدہ جو ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے اور آپ کو جو ہے خوراک پروپر نہ ملنے سے جو آپ کمزور بھی ہو جاتے ہیں یہ بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں اس طرح کی چیزیں جو اس طرح کے ایکسپیرمنٹ کیا کریں کھایا بیا کریں یہ آپ کے لیے آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند چیزیں ہیں تو انشاءاللہ ابھی جب یہ تیار ہو جائے گا تو میں پھر آپ سے ملتا ہوں کہ یہ کیسا بنایا کیا ٹیسٹ ہے اس کا تو یہ آپ نے ایک بار لازمی ٹرائی کرنا ہے ایک بار نہیں ہفتے میں دو تین بار جو ہے لازمی کھائیں ایک ریجلا ہوتا ہے ایک اور بھی جڑی گوٹی ہوتی ہے وہ میں انشاءاللہ آگے کسی ویڈیو میں بتاؤں گا جب میں مارکٹ جاؤں گا وہ بھی لے کے ہوں گا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کمر درد پٹھوں کا درد کسی قسم کا درد آپ کے باقی نہیں رہے گا کیونکہ اس میں لیس بہت زیادہ ہوتی ہے وہ جو لیس ہے نا وہ انسان کے لیے بہت فائدے مند ہے تو انشاءاللہ ملتا ہوں میں ابھی اس کو ریڈی ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اس کے بعد میں یہ والی روٹیاں جو ہے میں نے فریج میں لاؤ کے رکھی ہوئی ہیں کاٹ کے یہ بڑی بڑی روٹی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوا پتھانو والی ماشاءاللہ بہت مزی کی روٹی بناتے ہیں یہ زیادہ تر سعودیہ میں یہ جلتی ہے یہ میں نے گرم کر کے صبح لے گیا تھا لیکن روٹی جب بھی آپ گرم کر کے کھائیں گے ویسا ہی ٹیسٹ ملے گا آپ کو تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ملوکیا تیار ہو رہا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا مزے کا تیار ہوئے تو ابھی نکالتے ہیں اس کو کرتے ہیں تھوڑا ڈیش آؤٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھنے میں بھی بہت مزے کا لگ رہا ہے تو اس کو میں ابھی چک کر کے بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی میں آپ کو جو ہے ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں یہ دیکھیں اس کی لک کیسی ہے دیکھنے میں ماشاءاللہ بہت مزے کا لگ رہا ہے تو کیمرہ میں نے ادھر رکھا ہوتا اس لیے میں نے کہا کہ یہاں پر آپ کو تھوڑا ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں بعد میں میں نے بیٹھ کے سانے یہ فرنٹ کیمرہ اس لیے ہاتھ الٹائے گا کمنٹ نہیں کرنا تو اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ کیمرے سے ہاتھ الٹا آتا ہے کیمرے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اگر آپ پہلی بار یہ کھا رہے ہیں تو آپ کو ٹیسٹ کچھ اچھا نہیں لگے گا لیکن جو بندہ ہاری سبزیوں کو سمجھتا ہے کھاتنا پسند کرتا ہے اس کو یہ ٹیسٹ بہت اچھا لگے گا اگر آپ کو ٹیسٹ اچھا نہیں لگے پہلی بار آپ پکائیں تو تھوڑی پالک بھی ڈال سکتے ہیں کیمرہ یا مرگی وغیرہ کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ سبزی جو ہے تھوڑی لیسدار ہے لیسدار سے جو ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بینڈی لیسدار ہے یہ بھی لیسدار ہے یہ انسان کے لیے فائدہ مند چیزیں ہیں تو انچالا امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی اگر میری ویڈیو آج کی پسند آئی تو لائک شیئر اور میرے لازمی چینل کو سبسکرائب کریں ویلوگ ویسے تو میرے چینل آپ کو پتہ ہے ویلوگیں کا ہے تو کوئی نئی ڈش کوئی اچھی ڈش بھی ملتی ہے سعودی عربیا میں میں رہتا ہوں تو یہاں کی جو اچھی ریسپیز ہیں یا کوئی اچھی ڈشیز ہیں تو وہ بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کرنی تو انٹرٹینمنٹ یہ ہے چینل تو انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو دکھانا ہی ہے تو امید ہے کہ ایسی ویڈیو بھی آپ پسند کریں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ